بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو حاجتہ سے تحفظ کے بارے میں بتائیں گے ناظرین ہماری کوشش ہے کہ دنیا میں جو کوئی کسی بھی مشکل غم اور پریشانی میں مبتلا ہے وہ اللہ کے نام اور کلام کے زدگے دکھوں اور غموں اور حاجتہ سلکل دور ہو جائے گا مخلوق خدا کی خدمت کی اس چھوٹی سی کاوش میں ہمارا ساتھ ہی کی اور ہماری ایڈیو کوش زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں دوسروں کی بھلائی کر کے صدقائی چاریاں میں حصے دار بنیں ناظرین قرآن میں ہماری تمام مشکلات کا حل ہے اور ہمارے لئے برکت کی برکت آپ کسی بھی مشکل میں پسے ہوں تو اسی وقت دل ہی دل میں اپنے رب کو بکارنا شروع کر دیں اور یقین کر لیں کہ اللہ کی مدد آپ کے لئے آئے گی اور ضرور آئے گی اور کیوں نہیں آئے گی جب آپ اللہ کے پاک ناموں کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں بس یقین کامل ہونا چاہئے آج کے دور میں اپرا تفریق کا عالم ہے اس کے پیشے نظر جی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہمیں سڑکوں پاہی کیوں جلدی ہو مگر ہم جیسے ہی سڑک پر چڑھتے ہیں تو ہمیں وقت کی قدر کا احساس حدث سے ہونے لگتا ہے اور جلدبازی کی عالم میں انتہائی کو ناخات ساتھ روز کا معمول بن گئے ہیں ہم یہ بات کیوں بھول چاہتے ہیں کہ انسان دنیا میں صرف ایک بار ہی آتا ہے پھر اللہ کی اس دی ہوئی زندگی کی ہم قدر کیوں نہیں کرتے اگر کچھ اپراہ چڑکوں پر اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے مطاد رہ کر ڈرائیوی کرتے ہیں تو کوئی دوسرا ٹرک ڈرائیور لا پروائی کا ثبوت دیتے ہوئے ٹرک آپ کی گاڑی پر چڑھا دیتا ہے جس سے وہ حادثہ موت کا سبب بن جاتا ہے گو کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پہاستے چھلانگ لگا دیں یا تیز ربطار موٹر وے پر آنکھیں بند کر کے سڑک کراس کرنے کی کوشش کریں نہیں بلکہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت زندگی کی حفاظت کریں اور اس کے لیے جو بھی اتعادی تطابع ہو سکتی ہیں انہیں اختیار کریں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا لمبی عمر کی دعا کرو کیونکہ اس میں تم کو اللہ سے اپنے گناہوں مانگنے کے زیادہ مفتے ملیں گے اس کے لیے سرکار نے ہاتھ ساتھ سے محفوظ رہنے کے لیے بے شمار دعائیں فرمائیں تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ دعائیں حفظ کرنے کے بعد اپنی روز مرہ زندگی کا معمول بنا لیں ناظرین ہاتھ ساتھ کسی سے پوچھ کر نہیں آتے ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ والدین اپنے کاموں میں مصروف پوتیں اور بچے چھت وغیرہ سے گر کر جدید زخمی ہو جاتے ہیں آپ کے پاس آتی ذاتی سواری ہو یا نہ ہو سفر آتی روز مرہ زندگی کا معمول ہو یا نہ ہو لوہے اس میں آزم آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے انشاءاللہ اس لوہے اس میں آزم کی برکت سے آپ اور آپ کے بچے ہمیں ہاتھ ساتھ سے محفوظ رہیں یاد رہے کہ نقصان جنفتات کا مقدر ہے ان کے پاس نقصانات کو پورا کرنے کے لیے اور آئندہ زندگی میں خوز کرنے کے لیے لوہے اس میں آزم ایک بہترین روحانی سریعہ ہے الغرد اس لوہے اس میں آزم کی برکت سے ایک فرد ہی جان مال عزت و عبر اولاد اللہ کی پناہ میں رہتے ہیں اور وہ ہمیشہ نہ گہانی آفت ہاتھ ساتھ نظر برد جادو سہر برد کالا جادو کالا علم اور اس قسم کے دیگر مسائل سے بچے رہتے ہیں اگر آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دسکرپشن میں دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں اگر کوئی چاہتے ہیں اگر کوئی چاہتے ہیں وہ روحانی افور نہیں کر سکتا تو وہ یہی نہ کاغذ پر مشکز آفران سے تحریر آستانت سے مقوا کر استعمال کر سکتا ہے کاغذ پر تحریر نفت اس میں آزم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو دو سو پچاس روحانی سر پر ٹی سی ایس کا خرد ادا کرنا ہوگا یاد رہے کہ یہ دو سو پچاس روحانی سر پر کاغذ پر کی صدا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ دو ہزار مرتبہ دروت عبراہیمی تلاوت کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگامی حدیعہ کرنے کے بعد ہمیں اطلاع کریں انشاءاللہ آستانہ آپ کے ٹی سی ایس کے دو سو پچاس روحے خود ادا کر کے آپ کو نقش اس میں آزم کاغذ کر دے گا جو چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر آپ کو وصول ہو جائے گا نقش اس میں آزم کی مکمل تفصیل کے لئے لنک ہم نے ڈسکرپٹ ہمیں دیت گیا ہے ناظرین ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجد سے آپ کی سبی دعاوں کو قبول فرمائے آمین سلما آمین جارب بلد